اللہ شیخ خوشدہ خیرتے شیخ نے ہم کو یہ بتایا کہ رکو پانے سے رکعت مل جاتی ہے رکعت کا شمار ہوتا ہے آئیے پھر ہم شیخی سے پوچھتے ہیں کہ امامت کون کرے اور امامت کے حقدار کون ہے اور نابالک بچہ کیا امامت کر سکتا ہے آئیے مستقیل امامت کے متعلق جو سوالات ہیں شیخ کے سامنے کریں کہ سب سے پہلے سوال شیخ ہوئی ہے کہ امامت کا حکم کیا ہے سوال یہ کیا گیا یہاں پہ امامت کا حکم کیا ہے باجمات نماز مردوں پہ فرض ہے اور جب باجمات نماز ہوگی تو امام کا ہونا یقینی ہے بغیر امام کے باجمات نماز غیر معقول ہے غیر متصور ہے یعنی کسی امام کے بغیر کسی جماعت کے نماز کا تظہر نہیں ہو سکتا اور امامت کریدہ کون تو اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ربی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءِ فَاعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءِ فَأَخْدَمُهُمْ هِجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَاءِ فَأَخْدَمُهُمْ سِلْمَا کہتے ہیں کہ امامت کا حق کون رکھتا ہے امامت کا حق اس کو ہے جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو قرآن زیادہ جانتا ہو قرآن کا علم اسے ہو یہ سب سے ادھا امامت کا حق رکھتا ہے اور امامت میں اگر کئی لوگ موجود ہیں جو قرآن میں برابر ہیں علم تقریباً سب کو ایک جیسا ہے تو ایسے حالات میں جسے سنتوں کا حدیثوں کا زیادہ علم ہو قرآن کے علم کے ساتھ تو اسے مقدم کریں گے اور اگر حدیثوں کا علم بھی تقریباً ایک جیسا ہو لوگوں کے درمیان تو اس زمانے میں چونکہ حجرت کا ایک مسئلہ تھا تو اللہ کے بیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو فضل دیتے ہوئے کہا کہ جس نے حجرت کی ہو وہ مقدم ہوگا جس کی حجرت پہلی ہے وہ امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے اور اگر ایسے ہو جائے کہ حجرت میں بھی سب برابر ہوں تو ایسے حالات میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اسلام میں سبقت کی ہو جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو وہ آگے بڑھے گا تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ترتیب بیان کر دی کہ امامت کا حق وہ رکھتا ہے زیادہ جس کی قرآن سب سے بہتر ہو اور قرآن بہتر سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن بڑے اچھی ہو صرف قرآن بڑے اچھی ہو یہ مراد نہیں ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے بعض احادیف آئی ہوئی ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی قریب کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک وہ سمانہ آئے گا جس زمانے میں کوئی آدمی کسی دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھائے گا تو صرف اس کی آواز کی وجہ سے آگے بڑھائے گا اس کے علم کی وجہ سے نہیں اس کے تقوی کی وجہ سے نہیں اس کے قرآن اور دین کی معلومات کی وجہ سے نہیں صرف اس کی آواز کی وجہ سے آواز بڑے اچھی ہوگی جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے خوارج کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ ان کی جو اقتلاوت ہوگی صرف یہاں سے ہوگی حلق کے اوپر سے ہوگی حلق کے نیچے سینے سے دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو صرف آواز کو دیکھ کر کے بڑھانا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو آواز بھی اچھی ہو تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے آواز بھی بہتر ہو پڑھنے کا انداز بھی بہتر ہو جیسا روایات میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی تعلق بڑی اچھی آتی ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اس کو سفرہ کرام البرہ جس کو کہا گیا کہ باعزت نیک اور لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں باعزت فرشتے ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا تو اچھی بات ہے اگر مسئلہ امامت کا ہو تو قرآن پھر حدیف یہ چیزیں مقدم رکھی جائیں گی موسیقی